آن لائن لائیو ایسی ایم ٹریننگ جس کی ڈوریشن بنمند ہے اور کلاس ہر مند فسٹ اور فیپٹین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ڈی سی ایم تھری پوائنٹ سیون ایسی ایم کی بات کریں گے پارٹ نمبر 03P906021D ہے اس ایم کا یوز والسک بیگن پولو 1.2 ڈی ڈی آئی میں کیا گیا اس کے علاوہ اسکوڑا فابیہ 1.2 ڈی ڈی آئی میں کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا تھا کہ ہم نے اس ایسی ایم کو کس طرح سے آن کیا تھا اور اس کے بعد اس کی سپلائیاں جو بنتی ہیں انہیں ہم نے چیک کیا تھا آپ نے دیکھا تھا شورٹ میں ایک بار میں دوبارہ پھر بتا دوں اس ایسی ایم کو آن کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی پن نمبر 6 پر 92 پر اور 87 پر 12 بولٹ سپلائی جوڑ دیں گے سپلائی دیں گے اس کو 12 بولٹ جس میں 87 پن جو ہے وہ اگنیشن کی پن ہوتی ہے تو پن نمبر 6 92 اور 87 پر 12 بولٹ سپلائی دی جائے گی اور پن نمبر 1 پر گرونڈ دیا جائے گا اس طرح سے یہ ایسی ایم آن ہو جائے گا آن ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ہماری جو سپلائییاں ان کو چیک کرنا سپلائیز چیک کرنا کہ یہاں پر 5 بولٹ بن رہا ہے نہیں بننا ہے 4.2 بولٹ بننا ہے 1.2 بولٹ یہاں پر ہے یا نہیں ہے 3.2 بولٹ یہاں پر ہے یا نہیں ہے ان کو چیک کرنا تو ہم نے یہ چیک کیا تھا پچھل ٹاپک میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک الگ ہے بیسے تو اس ایسی ایسی ایم میں جو والس ویگن پولو 1.2 ٹی ڈی آئی میں ایک پرابلم آتی ہے کلسٹر میٹر پر سیف موڈ لکھا آتا ہے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اس کی بجائے کیسے ریلیٹڈ پرابلم ہی ہو سکتی ہے ایموں کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر ایسی ایم کی پرابلم ہوگی جب اسکرین پر کلسٹر میٹر پر سیف موڈ لکھا ہے تو یا تو کیسے ریلیٹڈ پرابلم ہے یا پھر ایسی ایم کی پرابلم ہے یہ پرابلم ہم ادھیک تر عمومن اس والی ایسی ایم کے ساتھ میں آتی ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ان تین آئیسی کے بارے میں اس آئیسی کا نمبر ہوتا ہے ٹی ایلی سیون ٹو زیرو نائن ٹی ایلی سیون ٹو زیرو نائن اس آئیسی کا نمبر ہے یہ تین آئیسی سیم نمبر کی ہوتی ہیں تین آئیسی سیم نمبر کی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر اس کو الگ الگ ورک کے لیے الگ الگ کام کے لیے یوز کیا گیا ہے آئیسی تین آئیسی سیم ہے بٹ جب ورکنگ ہے وہ الگ الگ ہے جیسے اگر ہم اس آئیسی کی بات کریں سیون ٹو زیرو نائن یعنی کے رائٹ سائیڈ والی کی تو اس آئیسی کا یوز جو ہے انٹیک منفولد فلپ کنٹرول موٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی پن کی آئیسی ہے ٹوینٹی پن ٹوینٹی پن سیم نمبر ہم اس آئیسی کی بات کریں یہ بھی آئیسی وہی سیون ٹو زیرو نائن ہے اور اس کا جو استعمال میں کیا رہ گیا ہے وہ ٹھوٹل والو کنٹرول موٹر کو ٹھوٹل والو کنٹرول موٹر کو آپریٹ کرانے کے لیے کیا گیا اگر ہم اس کی بات کریں تو جو ایجی آر الیکٹرکلی آپریٹ ہو رہا ہے وہ یہ آئیسی کر رہے ہیں آئیسی تینوں سیم ہیں بٹ الگ الگ ورکنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب جب آئیسی سیم ہے تو جاہر سی بات ہے ان سب کے گراؤنڈ پن سیم ہوئیں گے ان کی ورکنگ کرنے کے لئے سپلائی کی نیڈ ہے ٹوئیل بولٹ کی نیڈ ہے وہ سب کی سیم ہوگی ٹھو ٹو کی جو نیڈ ہے وہ سب کی سیم ہوگی اسہ کی بھی سیم ہوگی اس کی بھی سیم ہوگی اس کی بھی سیم ہوگی یعنی کہ جس pin پر ٹوئیل بولٹ اسہ چاہیے اس ہی pin پر اسہ چاہیے اسی Kickstarter اگرام اسے چاہیے اسی طریقے سے گراؤنڈ مین کا سیم ہوگا وہ اس اسی ایکیم کا جر ہم ڈائیگرام دیکھتے ہیں تو pin نمبر 1 پین نمبر 11 اور پین نمبر 20 یہ چاروں پین سے گرونڈ کی پین ہے جو اس کی مین روکائرمنٹ ہے یہ چاروں پر گرونڈ کنیکٹڈ ہونا چاہیے اس کے بعد جو خاص پین اس کی بنتی ہے پین نمبر 4 اور 5 4 اور 5 یہ VS کی پین ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہاں پر جو 12 بولٹ بیٹری کے ECM کے اندار انٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر آنا چاہیے یہاں پر آنا چاہیے پین نمبر 4 پر اور پین نمبر 5 پر 12 بولٹ آنا چاہیے ٹھیک اسی طریقے سے ایک پین اور ہوتی ہے پین نمبر 16 اور پین نمبر 16 بھی VS کی پین ہے تو یہاں پر بھی جو بیٹری سے ECM کے اندار 12 بولٹ آ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر 12 بولٹ ہونا چاہیے اگر یہاں پر 12 بولٹ نہیں ہوں گے یا پین نمبر 4 اور 5 پر 12 بولٹ نہیں ہوں گے تب یہ IC اپنا ورک نہیں کرے گی تو یہ بولٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ input pins ہوتی ہیں جیسے پین نمبر 3 ایک ہی input pin ہے پین نمبر 19 input pin ہے یہ input کہاں سے ہو رہا ہے ان کا connection جو ہے پین نمبر 3 جو ہے وہ سیدھے سیدھے CPU سے connected ہے CPU signal دے رہا ہے اس IC کو تاکہ یہ اپنا output odd کریں یا throttle کے لئے استعمال ماہ IC ہے تو throttle control motor cooperate کرائے اپنا output دے تو یہ اس کے لئے input ہے ایک input 3 پر ہو رہا ہے ایک input ہے پین نمبر 19 پر ہو رہا ہے clear ہوا کسی بھی IC کو work کرنے کے لئے پہلے ground چاہیے supply جائیے input چاہیے اس کے بعد اس کے بعد IC CPU کے ساتھ میں communication کر سکے اپنی position کو بتا سکے ایک دوسری کے ساتھ communication ہو سکے اس سے کچھ protocol ہوتے ہیں جیسے SPI Serial Peripheral Interface تو اس کی بھی اس کے اندر کچھ pins ہیں جیسے pin نمبر 12 یہاں لکھا ہے DMS یہ اسی کے لئے استعمال میں لائے گئی ہے pin نمبر 13 یہ ایک جب ساری requirement اسے receive ہو جائے گی تب یہ enable receive ہوگا اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب IC کو اپنا کام شروع کرنا چاہیے جیسے ہی enable اسے receive ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ pin اور ہوتی ہیں جیسے SDO SDI data output data input pin نمبر 8 & 9 یہ سب مل گیا supply اس کو مل گئی اس کو ground مل گیا اس کو input مل گئے CPU کے ساتھ communication ہو گیا جب اب باری آتی ہے اس IC کو اپنا output out کرنا اور coupler کی طرف بھیجنا coupler کی طرف بھیجنا تاکہ جو motor ہے throttle control motor ہے یا EGR ہے تو اس کی طرف جائے تو اس کی کون سی pin ہے تو اب وہاں دیکھتے ہیں pin نمبر 6 & 7 یہ output ہے ٹھیک ہے pin نمبر 15 اور pin نمبر 14 یہ output ہے یہاں سے out ہوگا جو coupler کی طرف جائے گا یہاں سے out ہوگا جو coupler کی طرف جائے گا واقعی battery سے supply آ رہی ہے CPU سے signal آ رہا ہے enable آ رہا ہے communication ہو رہا ہے کس کے لیے pin نمبر 5 & 6 کے لیے اور pin 15 کے لیے یہ سارا کام ان کے لیے ہے اگر ہم اس کے اندر دیکھیں گے اس board میں دیکھیں گے تو تینوں کی تینوں IC پر یہ سیم پروسیزر اختیار کیا گیا ہے سیم پروسیزر اسی طریقے سے تینوں پر ہے اگر ایک کو ہم سمجھ لیتے ہیں تینوں IC پر بہت آسانی ساتھ work کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آج کا ٹاپک یہ ہی روکتا ہوں اور جو نیکس ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اس میں یہ میں آپ کو چیک کر آکے دکھاؤں گا کہ یہاں پر کس طرح سے bolt کو چیک کیا جاتا ہے اور یہاں پر کس pin پر کتنے bolt ہوئیں گے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعلیم ہمارا جو نیکسٹ بیچ ہے وہ کسی بجہ سے ایک تاریخ کوئی سٹارٹ نہیں ہو سکا تھا جو 10 دسمبر سے بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے after two days 10 دسمبر سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اگر جو بھائی خواہش رکھتے ہیں بہترین طریقے سے ECM کو سیکھنے کی point to point سیکھنے کی جو طریقے کا اس کی working کیا ہوتی ہے کہاں سے input کہاں output کیسے input کون سی supply کیسے بنتی ہے اس سسٹم سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا ویلکم ہماری ہے اور جو کلاس ہے وہ 10 دسمبر کو انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی اور next انشاءاللہ بیڈیو آئے گی میں کوشش کروں گا اس کی IC کی پنس پر کتنے کتنے بولٹیز آ رہے ہیں کوشش کروں گا اس طریقے سے اس کو لکھ سکیں اپنے نوٹس بھی بنا سکیں آپ اور کوشش کروں گا بتانے کی کہ اس ECM میں چیک لائٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور یہ ویڈیو جلد آئے گی thank you so much for watching this video thank you موسیقا موسیقی